نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم این نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ جنپد انعاف کے قصبہ چکلونشی میں دیر رات اچانا کی دکان اور مکان میں آگ لگنے سے دکان میں رکھا قریب تیس ہز لاکھ روپے کے سامان جلکراک ہو گیا چکلونشی قصبہ میں شری کلیکشن اور شری ساڑی سینٹر کے نام سے پردیف سنگھ چوہان کا ایک بڑا شوروم ہے جس میں رات قریب تین بجے اگیات کارنوں کی وجہ سے دکان کے اندر آگ لگ گئی وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس اور فائر بگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے بڑی مشکت کے بعد قریب دو گھنٹے میں اس آگ پرکابو پایا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم این نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ دیوریا جنپت کے رودرپورو تھانا انترگرد رام لکشن میں مخبیر کی سوچنا پر پولیس نے واہن چیکنگ کے دوران تین لوٹروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے دو کلو سونے کا لوکٹ ایک ہزار روپے نگد ایک ادھ موبائل دو لوٹ میں شامل موٹسیکل کی برامت کی ہے وہیں پکڑے گئے ایک ابھیوکت کے اوپر پانچ ہزار روپے کا انام بھی گوشت تھا انتیس دس دوہجار انیس کو تھانا گوری بجار چھتان ترگرد اندوکر باجار کے پاس ایک مہیلہ سے کچھ ابھیوکتوں نے لاکٹ اس کا چھین دیا اور مہیلہ کے ساتھ اصلی حرکت کرنے کی کوشش تھی مہیلہ کے ساتھ ایک اس کی چھوٹی بچی جو دسیارہ سال کی ہے وہ بھی تھی اور گھٹنا کے بعد اس نے ڈائل ہنڈڈ کو ڈائل ون ون ٹو کو سوچنا دیا ون ون ٹو کے کرمچاری وہاں پہنچے چوکی انچارز رام رچن مہا پہنچے کیونکہ رام رچن چوکی کے پاس کی وہ گھٹنا تھی اور قریب ایک ڈیو زنڈے بعد وہ لڑکے جو اپراد ہی تھے لاکٹ لے کر کے رام رچن میں ایک سراب کے یہاں اس کو بیچ کر کے وہاں سے جیسے ہی پیسے لے کر کے نکل رہے تھے ویسے ہی اس مہلا کے ساتھ جو لڑکی دسیارہ سال کی تھی اس نے ان کو پہچان لیا اور پہچانتے ہی اس نے سور مچایا جس پہ وہاں چوکی کے لوگ تتہا پبلک کے لوگوں نے ساموی گروپ سے ان عبیقتوں کو پکڑ لیا پکڑے گئے عبیقتوں سے جب پوچھتاس کی تو انہوں نے بتایا گھٹنا قبول کیا اور ترنت ہی جو لاکٹ چوری ہوا تھا وہ بھی برامند ہو گیا ہے اس سمندھ میں عبیقتوں سے پوچھتاس کی گئی تو انہوں نے گت ورس اکٹوبر میں ایک اور گھٹنا کرنا قبول کیا ہے ان عبیقتوں کو آج یہ بھیجا جا رہا ہے اور اس میں نیمان سارویدی کروائی کرائی جا رہی ہے دیوریا میں بھارت رتن سردار ولبھائی پٹیل کی ایک سو چوالیسوی جہنتی پر رن فار یونٹی کی دوڑ کی شروعات رویندر کشور شاہی سٹیڈیم سے صدر ویدھائک جنمیجے سنگھ زیلا دیکاری عمیت کشور زیلا اسپی شری پت مشرا نے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ایک تدوڑ کیلئے جن پرتینی دی آم جننتہ کے ساتھ ساتھ پولیس کے جوان بھی شامل رہے کون دوڑا ہے اور کیا میسیج دینے کی بیوستہ بنائی ہے آج مانی ترہان منتری جی اور مانی مرکوہنسی جی کے نیردیش میں ہمارے دیش کے پرخم گرے منتری سردار ولبھائی پٹیل کی جہنتی ہے اور اسی میں جن فرلینی کی کاریفنگ آئی دکھیا گیا ہے اس میں ایکس پی صاحب میں سیدیوی صاحب ہمارے مانی ایدھائی صاحب سارے ہمارے جنپر کمیتی ایرین صاحبہ سارے ادھیکاری گھر اور پولیس رائن میں جو نئی محلہ ریکلوٹ ہے ہوں اور تمام جو ہمارے دیواریہ جنپر کے یو آئی ونگ دیدیا ہیں ان سب نے ہم نے ہم نے رن آئیو جیت کیا ہے میں نے بھی اسی پارٹسپیٹ کیا ہے اس کی سامنے بھی کیا ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کاری کرم آج پورے دن کاری کرم گروپ لے کا تیار کی گئی گیارہ بجے ہم کو سفت لیں گے اور سام میں بھی اس کی سام آپ کو گتائیں گے اس کی پرخم گرے منتری نمشکار آپ دیکھ رہے سی ایم ای نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ دبلیش کی تھانہ اہر چہتر کے گاؤں دلکھیڑا میں راشن کھٹالی کو لے کر ہوئے جاتی سنگرش میں جم کر چلے لاتھی رنڈے اور تلوار سے ہی سمودائے کے پانچ لوگ گھائل ہو گئے تھے جس میں تین کی حالت گھمبیر بنی ہوئی ہے جس میں چھے لوگوں کو نامجد کیا تھا گھائل پریوار کے سدے سے سنیل راغف نے پولیس پرشیسن سے مانگ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یادی دو دن میں آر اوپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو دلکھیڑا گاؤں کا پورا تھاکور سماج مسجد میں جا کر دھرم پریورتن کریں گے گھٹنے سے گاؤں میں تناہ کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بل بھی تنات کیے گئی ہے اگر یہ اگر نہیں ہماری کوئیس پرشیسن سنے گا تو ہم کل ہمارے گاؤں مسجد ہے ہم پورا تھاکور سماج جا کر مسجد میں نواز پڑھیں گے ہماری یہ مانگ ہے دھرم پریورتن کروں گے ہاں بالکو دھرم پریورتن کریں گے کسی نام آپ کیا سنیل راغف پیتا جی کا نام لاکھان سنگھ نیوازی دولاکھرا یہ سر یہ ہمارے دو بھائی یوگیس اور حریوم یہ دونوں پر پانی لگانے کے لیے جا رہے تھے گھٹنگری کا آپ سے پہلے ماتبید ہو چکا اس میں پہنسلہ ہو گیا گاؤں کے سمیتی سے پہنسلہ ہو گیا اس میں تو اس کی ہی رنجی سے لے گئی ہے اٹھائیس انتیس تاریخ کی بات ہے اس میں انہوں گھات لگا کے حملہ کر رہا انہوں نے دو یوگیس اور حریوم پہ یعنی مرہ ہوا چھوڑ کر ایک میں چھوڑی آئی اور پھر جو انہیں بچانے کے لیے گئے پھر انہوں نے وہ راستے میں مارے ہیں اور جاں اٹھا لاؤں اور جاں اٹھا لاؤں ہم نے مار دیئے ہو جائے گا بیواد کسی بات کا تھا بیواد جی سر ڈیلی گا تھا گھر تولی کا یہ سب گھر تولی کم دے لے بھئی پرشتی دیئے جھگڑ کو لے گئے نہیں گھاؤں میں بلکل سامان نیستی تھی کتنے لوگ تینے آدھ نے آدھ پرش کرمی دو ایک ہیٹ کاشتی بھی لے ایک کاشتی بھی سامان نیستی تھی ہے بلکل سامان نیستی تھی ہے اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ محبہ زلکی چرکھاری کے اتھیاسک دھارمیک اور سانسکرٹی دستری سے مہتپون 137 میں گووردھن ناد جی میلکا ویدک منتر وچارن ریتی ریواجوں کے ساتھ شبھارم ہو گیا اور مندر میں دھومدھام سے بھگوان کی آرتی میں موقع پر سانسد پشپیندر سنگھ چندیل صدر محبہ بیدھائک بھاچپا زلہ دھکش کمار زلہ دھکاری افدھائش کمار کے ساتھ نگر کی گنمانڈی ناغرک اور بھکت موجود رہے گووردھن ناد جی مندر سے ناد جی کی سوالی نکالے گئی سوالی صدر بزار بی پارک گھڑی مندر پچراہج ہوتے ہوئے گووردھن ناد میلا پرانگڑ میں پہنچی یہ میلا مہاراجہ دھراجہ ملکان سینجی دلوں نے 1883 میں پرارم کیا تھا اور اس کو 137 میں ورس ہو رہی جہ دھار میں بھکت بھکوان گووردھن ناد جی کا کشمی جی کی دلوں کا 108 مندر رکھی جاتی ہیں انہی کی بھکوان کشم کی اپاس اپاس اکتی ملکان سینجی انہی نے ادھار میں کی میلا پرارم کرائے اس میلے کو لے کے کس طریقے کی تیاریاں کی ہیں آپ لوگوں نے اس میلے کو لے کے جتی پوستر میں ہر پرکار کا کوئی بھی دنبک آیا نہیں ہے کہ جو کل مطلب دھار میں کارکرم نہ ہو یک بھی ہے مہا بسم یک کتھا سپرکار راس لیلا رام لیلا سپرکار کی ہماری یہاں تیر تن جو ہوگی سب کشن جی کے اوپر ہوگی انہی کی بھکتی میں ہر چیز